بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ مدرسے کے قریب میں ایک محلے میں ایک امیر ہندو گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور ہندووں کے اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کرتے ہیں بچپن گزرا تو جوانی شروع ہوئی بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی وہ ایک ہمدرد اور دیالونو اجوان تھا ہر دم ہر وقت کسی کی مدد کو تیار مذہبی تاتصف سے بالاتر محلے کی سب خواتین کو ماسی کہتا ان کے کام کرتا جوانی سے اس کا معمول تھا کہ وہ صبح مدرسے کے کونے پر سورج تلو ہونے سے تھوڑا پہلے آتا پانی نکال کر اشنان کرتا اور پھر پشت سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جمع کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور پھر اپنا جاب ختم کر کے چلا جاتا نہ اس نے کبھی مدرسے کے محتمم سے کوئی ربزب بڑھانے کی کوشش کی اور نہ کبھی انہوں نے اسے کمے پر نہانے اور مدرسے کے کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا وقت گزرتا رہا محتمم فوت ہو گئے اور نظم و نسک ان کے فرزند کے ہاتھ آیا ادھر سوریہ مہاراج بھی اب عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے مگر معاملات میں کوئی ناغا نہیں تھا آج بادل بنے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج اشنان کر کے سورج کا انتظار کر رہے تھے مگر بادل سورج کو دبوچے بیٹھے تھے سورج نکلے بغیر سایہ نہیں بنتا اور سایہ بنے بغیر عملے تسخیر نہیں ہوتا یہ مشک مسلمان صوفیہ کے یہاں ہمزاد کو تسخیر کرتے وقت استعمال کی جاتی ہے پتہ نہیں تقدیر کو سوریہ مہاراج پر ترس آیا یا خود ان کا موڑ مسلمان مولوی کو چھیڑنے کا بن گیا وہ محتمم کے پاس جاکھرے ہوئے جو اس وقت کی ایک ایک سم اسواک کاٹ رہے تھے مہاراج نہ تو آپ کے پرشوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوئی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں سوریہ جی نے مذاق کے انداز میں محتمم صاحب کو چھیڑا مولانا نے پلٹ کر سوریہ جی کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے دفتر میں لے آئے آپ سنائیے آج ہمارے نصیب کیسے جاگے آپ نے ہمیں وقت کیسے دے دیا آپ جناب تو کسی کو لفٹی نہیں کراتے مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو بھائی تم میرے بچوں کے سامان ہو مجھے خچہ دینے کی کوشش مت کرو سوال پہلے میں نے کیا ہے جواب بھی میرا حق بنتا ہے آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے بستر اٹھائے پھرتے ہو بھائیہ میں تمہارے پڑوس میں عمر پوری کر چلا ہوں مجھے کسی ایک بار جھوٹے مو بھی نہیں پوچھا کہ میاں تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں میاں سنا ہے پڑوسی کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں اسلام میں چلو ہمیں پڑوسی کا حقی دے دیتے سوریہ جی کی بات نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا وہ بڑی مطانت سے بولے سوریہ جی میرے والد مرہوم کی جان نکلنے سے پہلے وسیعت آپ کے لیے ہی تھی وہ فرماتے تھے یہ سوریہ جنتی آدمی ہے اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے یہ اندر سے مسلمان ہے اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سوریہ جی میں رب کی جوت چاہ کے کی اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری سمیداری ہے مولانا کی بات سن کر سوریہ جی حقہ بکہ رہ گئے اچھا جی تو مولانا مرہوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے ہمیں خبر بھی نہیں لگنے دی اور ہمیں پڑھتے رہے خیر مولانا نے پوچھا سوریہ جی آج آپ جاپ نہیں کر رہے بیٹا تمہیں معلوم ہے سورج نظر نہ آئے تو اپنا جاپ رہ جاتا ہے اچھا سوریہ جی کبھی آپ آتے ہیں تو سورج دستیاب نہیں ہوتا کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں نہیں آتے آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے یہ درمیان میں ارچن کون ڈال دیتا ہے بادل سوریہ جی نے بڑے آہستہ سکھا اچھا سورج ایک ہلکے پھل کے بادل کے آگے مجبور ہو گیا یا کسی اور ہستی نے جو سورج سے طاقتور ہے اپنے حکم سے ایک ارچن کھڑی کر دی اور سورج مہاراج آگ اگرنے کے باوجود مجبور ہو گئے سوریہ جی خاموش رہے اچھا سوریہ جی کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ناقل سے ناخش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اکلی دن ناغہ کر دیا ہو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے سوریہ جی نے پلٹ کا جواب دیا ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے ناغی کی خبر نہیں ہوتی مولانا نے نرمی سے گفتگو کو جاری رکھا غصہ بھی آتا ہے اور اس غصے سے پناہ کے لیے ہی ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور ہونے ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے مگر کیا مگر مولانا نے بات کو جاری رکھا مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو وہ اپنی مرضی سے طلوع اور غروب نہیں ہو سکتا سوریہ جی نے ایک سوچتی ہوئی شکل کے ساتھ جواب دیا مہاراج اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کر لیا جائے جو اسے طلوع اور غروب کرتا ہے بادل بھیج کر اس کی دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے سوریہ جی چھپ رہے مولانا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا سوریہ جی آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ ہے سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ ہے اور نہ ہی اختیار ہے سوریہ جی مہاراج آپ کو پتا ہے کہ اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے ان کا نظم و نسک چلانے والے ملائکہ کو کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اس کی بڑائی تصدیم کرو آج کائنات میں خالق نے پہلی صاحبِ ارادہ صاحبِ اختیار مخلوق پیدا کی ہے خدا کے بعد ارادے کی مالک ایک ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتوں کو اس آدم کے قدموں میں ڈال دیا جس آدم کی پشت میں آپ بھی تھے سوریہ جی اور میں بھی تھا آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال نہیں فرمایا اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا اسے ویسے کا ویسا ہی رب کے پاس لے کر چلے جاؤ گے سوریہ جی اور پھر اسے کیا مو دکھاؤ گے اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا تھا سوریہ جی ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم کی تصویر بنے بیٹھے تھے مولوی جی ان پر بھی جلال اور جمال کی دونوں صفات کا غلبہ تھا کبھی ایک آ رہی تھی تو کبھی دوسری لگتا تھا انہوں نے اپنے پرشوں کی بات پلے باندھ کر خوب تیاری کر رکھی تھی سوریہ جی کے استقبال کی سوریہ جی آپ بہت نیک انسان ہیں ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے شاید کہ مسلمانوں بھی بھی آپ ساہمدرد سخی اور خدا ترس انسان پوری بستی میں نہیں مگر سوریہ جی بے بر وقت تو کرنا پڑے گا دل کے دروازے کا تعلیٰ اندر سے کھلتا ہے اللہ نے سنت بنا رکھی ہے اس نے نبیوں کے باپ بیٹوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ نہیں کھولا کسی کے گھر بغیر چاہے جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس کا حکم ہے اسی گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک انس محبت سے تمہیں بلائے پھر وہ آپ کے اندر بغیر انس کے بغیر آپ کے بلائے کیسے آ جائے گا اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چار پائی کے گھر چکر کاٹتا رہتا ہے سوریہ جی بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کر دیکھیں وہ کیسے اندر آتا ہے سوریہ جی اٹھ کر چلے تو لگتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہے ہیں زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی وہ رات قیامت کی رات تھی دل میں گداز پیدا ہونا تھا کہ رحمت کی جھڑی شروع ہو گئی سوریہ جی سہاری رات روہ روہ کر معافیاں مانگتے رہے وہ وہ ڈر رہے تھے کہ وہ صبح سے پہلے کہیں مر ہی نہ جائے کہیں پیپر ورک کا دھورہ نہ رہ جائے انہوں نے اللہ سے اپنی سہاری نیکیوں کے افض صبح تک جینے کی محلت مانگ لی آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی صبح بھی مدرسہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریہ جی محتمم صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا لگتا تھا کہ وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے سوریہ جی کی کیفیت سے لگتا تھا کہ جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہے مگر زبان جواب دے گئی ہے مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے سوریہ جی کو چار پائی پر بٹھا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا ہوئے سوریہ جی مہاراج اب آپ کچھ بھی مت بولیے زبان کو بند رہنے دیجئے آج خود اللہ آپ کے وجود کو پڑ رہا ہے وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آ بیٹھا ہے سوریہ جی میں اسی کے اعترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں زارو قطار روتے سوریہ جی کو انہوں نے خوب رونے دیا وہ جانتے تھے ہر مسلمان ہونے والا پیدا ہونے والے بچے کی طرح روتا ہوا مسلمان ہوتا ہے اور یہ صحت کی علامت ہے جان کی صحت کی بھی اور ایمان کی صحت کی بھی پھر اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور پھر مدرسے کے تمام طلبہ کے سامنے اسلام قبول کرایا گیا عبداللہ نام منتخب کیا گیا اور اسلام قبول کرنے کے ہفتے کے دس دن بعد عبداللہ بھائی بس ایک بخار میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے واقعی کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بھائی کے جنازے پر لگتا تھا پورا شہر امڑ پڑا ہے ایک تو وہ خود ایک انسان دوست شخصیت تھے بلا تفریق مذہب و مسلک ہر ایک کے کام آنے والے اوپر سے جو اکرام مسلمانوں نے خاص کر مدرسے کے طلبہ نے ان کا کیا اس نے ہندووں کے دلوں میں بھی گداز پھر دیا طلبہ ان کی چار بھائی کو کندھا دے انہیں ٹوٹے پڑتے تھے جنازہ شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے کئی ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت چاہتے ہیں شیخ الجامع نے کہا کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہی ہمارے پیچھے شہادتیں دہرالیں باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے بہت سارے ہندووں نے جب شہادتین کا ورد شروع کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نا بھی تھی وہ بھی جذبات میں بہ گئے سیکنوں لوگ مسلمان ہوئے اس کے علاوہ ان کے ہندو رشتے داروں کو بھی جنازے میں کھڑا ہونے سے نہیں روکا گیا